انیس سو دس میں یہ کتب خانہ قائم ہوا تھا جیسے میں نے بتایا کہ میرے جو نانا تھے غلام ابباز داؤز بھائی کراچی میں اس زمانے میں یہ کتابوں کی اسٹیشنری کی دکان تھی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی اس میں تھی تو میرے والد انیس سو اٹھائیس میں جب ریاست گوالیار سے تقریباً یا نقل مکانی کر کے کراچی میں آباد ہو گئے تھے اس زمانے میں یہ والد نہیں کتب خانہ کو پھر مکمل طور پر یہ کتب خانہ اسلامی کتب خانہ اور اسلامی کتب کے حوالے سے اس طرح سے روشناس ہوا لوگوں میں تو کیونکہ اس زمانے میں اتنے کتب خانے نہیں تھے کراچی میں اور میرے والد کو یہ ازاد حاصل ہے کہ جیسے اقبال کے طرحانے ہیں اردو میں اردو زبان کے فروغ کے لیے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا چین اور عرب جو مشہور نظم ہیں وہ چھاپ کر اردو زبان کو فروغ دیتے تھے اس طرح سے اور شندی زبان کا زیادہ رواج تھا اور اردو زبان جو ہے وہ اور پھر جیسے برے صغیر میں لوگ نقل مکانی کر کے یہاں پر آئے پاکستان تو پھر ظاہر اردو زبان کی نشو نمہ اور اس کی جو ہے اس میں کافی رول جو ہے میرے والد صاحب کا رہا ہے ایک صدی کا قصہ ہے تو اس میں تو بہت سارے نشیب و فراسل میں گزرا ہوں بہت سارے جو ہے آہ آہ رنج و غم اور جو خوشی بس یہ ہے کہ کوئی بھی ہے مجھے سب سے ادھا خوشی اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی قاری یہاں کر اسے کہتا ہے کہ آپ مجھے آنے کے بعد بہت سکون محسوس کرتا ہوں اور آپ کے ہاں سے جانے کو دل نہیں چاہتا یہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں تو محسوس ہوتا ہوں یا اللہ ایسی تو کوئی چیز نہیں میرے میں آپ کسی ایک کام سے آئے کتاب کے حوالے سے اور مجھ سے پوچھا اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ چیز میرے پاس ہے یا میں فراہم کر سکتا ہوں یا یہ کتاب آپ کے لیے ہو سکتا ہے ممد معاون ثابت ہو تو اس حساب سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب کوئی آدمی بچارہ کوئی دور سے اگر کتاب کی تلاش میں ہی آتا ہے تو وہ میرے لیے جو ہے بہت ہی بے حد عزت خوشی کا باعث ہو میں جب زندگی ایک مستقل ایک ہی ڈگر پہ چل رہی ہو تو انسان اس کے ساتھ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں آہ کچھ عد تک حالات سے بھی سمجھوتا کر لیتا ہے اور پھر یہ بھی سوچتا ہے کہ میں کسی اور شعبے میں جاؤں تو عمر کی بہتر بھی سالمے میں داخل ہو چکا ہوں تو میں نئے تجربے کروں گا تو پتہ نہیں اس میں کیا میرے لیے نفع ہے یا نقصان ہے یا اگدمی کوئی دھماکہ ہو کہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ جو جو سلسلہ یعنی کوئی آدمی اگر کوئی اچھا تاثر لے کے جائے گا تو وہ ہی میرے لیے اساسہ ہوگا اب یہ بتائیں کہ کب سے آپ کتاب کی شعب پہ بیٹھے ہیں میں انیس سو باسٹھ سے یہاں بیٹھ رہا ہوں یعنی اب ساٹھ سال ہو گئے مجھے بیٹھتے ہوئے چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا اسکول سے میں سیدھا کتب خانے آ جاتا تھا روزانہ تو وہ وہ دور اور اپ کے دور میں کتنا بہت فرق ہے اس زمانے میں اب کتابوں میں پہلے سے زیادہ جو ہے ویرائیٹیز بھی بہت آ گئی بہت چیزیں پہلے اتنی کتابیں نہیں ملتی تھی اس زمانے میں کالیٹی زیادہ اچھی تھی کتابوں کتابات کی جل سازی پر اس کے کاغذ پر اس پر زیادہ توجہ دی جاتی تھی اب جو ہے وہ حالانکہ اب ڈیجیٹل دور ہے ہر چیز میں اب بہت آسانی ہو گئی ہے کمپیٹرائز کمپوزنگ ہو جاتی کتاب کی نستالیق جو فونڈ ہے کتاب کا اس کے مطابق کتابت کا فن بھی بہت کم ہے تو صحیح اپنی جگہ پر لیکن بہت کم لوگ آپ کو کاتب ملیں گے کہ وہ کتاب آپ کو لکھ کے دے جیسے یہ آپ یہ دیکھ رہے تھے یہ کرانچی کے مشہور کاتب اور خطات ہیں اب درہود صاحبہ بھی حیات ہیں تقریباً پچاسی سال کی عمر ہے تو میں سو سال کے کتب کھانے کو جب مکمل ہو گئے تو اپنے ہاتھ سے یہ کتبہ لکھ کر میرے لئے یہ تحفہ لکھا لکھایا تھا تو اس صاحب سے میں دیکھتا ہوں تو کتاب کے اس میں کتاب کا آپ یہ دیکھیں تو اس کی دلاوے تباعت جل سازی ہوگا ہے بہت اچھی ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ان ابھی اسے زمانوں میں جب لیتھو پہ اور کتابیں اس میں شفتی تھی وہ میں سمجھتا ہوں جہے وہ وہ کالیٹی زیادہ اچھی تھی کتاب کا شوق تو ہے یہ تو کبھی بھی کسی دور میں بھی ختم کم ہو گیا ہے کافی کم میرے خیال میں ترجیحات ہر ایک کی ہوتی ہے اپنی ترجیحات کے ساتھ ساتھ انسان اس کو اپنے آپ کو پھر اس کے ساتھ کرتا ہے تو کم تو نہیں ہوا اگر کم ہوا ہوتا تو اتنی لا تعداد پبلیشر سے اتنی کتابیں شفتی ہیں ملک میں تو کبھی کبھی میں یہ بھی سوچتا ہوئی کہ کہاں جاتی ہیں کوئی تو اس کا مصرف ہوگا نا یہاں کے بہت کچھ مجھے ذاتی طور بھی سیکھنے کو ملتا ہے یعنی اس سے کوئی بھی جیسے بھی جب آپ نے کہا اور میں کوئی چیز پڑھ رہا تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں تو جی رقص کرنے کو چاہتا ہے تو وہ والی کیفیت ہوتی ہے اور اس سے یہ یہ کہ آپ کو اصل میں تو آپ کے اندر کے انسان کی تبدیلی ہے باطن انسان کا اگر پاک ہو جائے تو ظاہر تو صافی نظر آتا ہے سب کو باطن پاک ہو جائے تو کیا کہنے پر یہ بات ہوتا ہے یہ کتاب سے ہی ہوتا ہے یہ ورجینیا ولف نے ایک بار کہا تھا عوامی کتب خانوں کی چھان لین کرنے پر میں انہیں آنکھوں سے اوجل خزانے سے بھرا ہوا پاتی ہوں ساتھی مصنف لویس بورجینس نے بھی ان سے کافی حد تک اتفاق کرتے ہوئے کہا میں نے ہمیشہ تصور کیا ہے کہ جنت ایک قسم کی لائبریری ہوگی آج کل کے ڈیجیٹل دور میں کچھ لوگوں کے خیال میں شاید یہ کتب خانے فرسودہ ہو چکے ہوں لیکن سچ تو یہ ہے کہ ان کی دریافت کے آغاز سے یہ انسانی دلچسپی کا باعث بنے ہوئے ہیں ان دروازوں کے اندر داخل ہو کر ہم کھو سے جاتے ہیں اور حیرت کے مارے ایسی کتب کا مطالعہ بھی شروع کر دیتے ہیں جنہیں پڑھنا مقصود ہی نہیں تھا یہ کتابیں نہ صرف علم فرام کرتی ہیں بلکہ ان کا مطالعہ ہر کوئی کر سکتا ہے یہ جسم و روح کے لئے ایک پناہگاہ ثابت ہوتی ہیں اور آرام و سکون کا باعث بنتی ہیں تجربے کے بنیاد پر مشورے بھی ملتے ہیں امید ہے آپ کو یہ بلوگ پسند آیا ہوگا کتابوں کے حوالے صدا تو بہت کم آرڈینس ہے جو اس وقت کتابوں کے شوقین ہیں لیکن پھر بھی میرا پرسنلی مجھے تھا کہ میں ان پر آکے ویڈیو بناوں اور میں نے بنا لی اور آپ لازمی آئیے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں آنا چاہیے کیونکہ یہاں بڑی بڑی شخصیات آئی ہیں عدیب محقق قانون دانشائے یعنی ایسے ایسے لوگ یہاں وزٹ کر چکے ہیں اور عداد سمجھتے تھے وہ اس عباسی کتب کھانے میں آنا تو بھائی اس ویلوگ کو ختم کرتے ہیں اگر سپورٹ ضرور کیجئے گا ایسے لوگوں کو کیونکہ بہت کم ایسے لوگ رہے گئے ہیں جو نفع نقصان کا نہیں سوچتے دیکھیں کتاب سے ان کی دوستی کی نسال دیکھیں آپ عشق دیکھیں انہوں نے کاروبار کو نہیں دیکھا جگہ ہے بند کر سکتے دیں کوئی اور کاروبار نہیں کیا ہے تو اس ویلوگ کو ختم کرتے ہیں اللہ